اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اکثر رفقہ شہید ہو چکے تھے اور دسمن کے دستے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب پہنچ چکے تھے ابو سمامہ سائدی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارض کیا کہ میری جان آپ پر قربان ہو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قتل کیا جاؤں لیکن یہ دل چاہتا ہے کہ زہر کا وقت ہو چکا ہے زہر کی نماز ادا کر کے پروردگار کے سامنے جاؤں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے با آواز بلند یہ اعلان کیا کہ جنگ ملتوی کرو جنگ بند کرو یہاں تک کہ ہم نماز پڑھ لیں ایسی گھمسان جنگ میں کون سن سکتا تھا طرفین سے قتل و قتال جاری تھا اور حضرت ابو سمامہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی حالت میں شہید ہو گئے اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز زہر قلات الخوف کے مطابق ادا فرمائی نماز کے بعد پھر قتال شروع کیا جب یہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ چکے تھے حنفی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور سب تیر اپنے بدن پر کھاتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے چور چور ہو کر گر گئے اس وقت زبیر بن القین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مدافعات میں سخت قتال کیا یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بجز چند رفیقوں کے کوئی نے رہا اور یہ رفقوں دیکھ رہے تھے کہ ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بچا سکتے ہیں نے خود بچ سکتے ہیں تو اب ان میں سے ہر سخص کی یہ خواہش تھی کہ میں حضرت حسین کے سامنے پہلے شہید ہو جاؤں اس لئے ہر سخص نہایت شدت و سجاد سے مقابلہ کر رہا تھا اسی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے صاحبزادے علی اکبر نے شیر پڑھتے ہوئے آگے بڑھے انا ابن علی ابن حسین ابن علی نحن ورب البیتی اولا بن نبی یعنی میں حسین بن علی کا بیٹا ہوں قسم ہے رب بیت کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ہیں بخت مرہ ابن منقد نے ان کو نیزہ مار کر گرا دیا پھر کچھ اور سقی آگے بڑھ کر لاس کے ٹکڑے کر دیئے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سامنے آئے اور کہا خدا تعالی اس قوم کو برباد کرے جس نے تجھ کو قتل کیا ہے یہ لوگ اللہ کے معاملے میں کیسے بے اکوف ہیں تیرے بعد اب زندگی پر خاک ہے ان کی لاس اٹھا کر خیمہ کے پاس لائی گئی عمر بن سعید نے قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر تلوار ماری وہ گرے اور ان کے موں سے اے چچا کر کے لبز نکلا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دوڑ کر ان کو سنبھالا اور عمر پر تلوار سے حملہ کیا کہ ہنی سے اس کا ہاتھ کٹ گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھتیج قاسم کی لاس کو اپنے کندے پر اٹھا کر لائے اور اپنے بیٹے اور دوسرے اہل بیت کے برابر لٹا دیا اب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تقریبا تنہا بے یار و متدگار ہو گئے تھے لیکن ان کی طرف بڑھنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی اسی طرح بہت دیر تک یہ کیفیت رہی جو سخص آپ کی طرف بڑھتا اسی طرح لوڑ جاتا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل اور اس کے گناہ کو اپنے سر پر نی لینا چاہتا تھا یہاں تک کہ قبلہ کندہ کا ایک سقیو القلب مالک بن نصیر آگے بڑھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر تلوار سے حملہ کیا آپ شدید زخمی ہو گئے اپنے چھوٹے صاحب زادے عبداللہ کو بلایا اور اپنے گود میں بٹھایا بنی اسد کے ایک بدنصیب نے آپ کو بھی تیر مار کر ہلاک کر دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ماسوم بچے کا خون لے کر زمین پر بکھیر دیا اور دعا کہ یا اللہ تو ہی ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاس حد کو پہنچ چکی تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ پانی پینے کے لیے دریے فرات کے قریب تشریف لے گئے ظالم حسین بن نمیر نے آپ کے مو پر مشانہ کر کے تیر مارا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہونٹ پر وہ تیر آ کر لگا اور خون آپ کے دہن مبارک سے جاری ہو گیا اور اس کے بعد سمر دس آدمی کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھا حضرت حسین شدید پیاس اور اتنے زخموں کے باوجود ان کا دلیرانہ مقابلہ کر رہے تھے اور جس طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑھتے تھے یہ بھاگتے نظر آتے تھے اہل تاریخ نے کہا ہے کہ یہ ایک بے نظیر واقعہ ہے اور جس سخص کی اولاد اور اہل بیعت قتل کر دئیے گئے ہوں اس کو خود صدید زخم لگے ہوں اور وہ پانی کے ایک قطرے سے محروم ہو اور وہ اس وقت اور ثبات قدمی سے مقابلہ کر رہا ہے کہ جس طرف رخ کرتا ہے مسلح سپاہی بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگنے لگتے ہیں سمر نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کرنے سے ہر سخص بچنا چاہتا ہے تو آواز دی کہ سب یہ ایک بارگی حملہ کرو اس پر بہت سے بدنصیب آگے بڑھے اور نیزوں اور تلواروں سے یہ ایک بارگی حملہ کیا اور یہ ابن رسول رضی اللہ تعالی عنہ خیر خلق اللہ فی الارد ظالموں کا دلے رانہ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے سمر نے خولی بن یزید سے کہا کہ ان کا سر کاٹ لو وہ آگے بڑھا مگر اس کا ہاتھ کام گیا پھر سقیبت بخت سنان بن انس نے یہ کام انجام دیا آپ کی لاس کو دیکھا تو تین تیس زخم نیزوں کے اور چون تیس زخم تلواروں کے آپ کے بدن پر تھے تیروں کے زخم ان کے علاوہ تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل بیت کے قتل سے فارغ ہو کر یہ ظالم علی اسگر حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے سمر نے ان کو بھی قتل کرنا چاہا حمید بن مسلم نے کہا کہ سبحان اللہ تم بچے کو بھی قتل کر رہے ہو اور جبکہ وہ مریض بھی ہے سمر نے چھوڑ دیا عمر بن سعاد آگے بڑھے اور یہ اعلان کیا ان عورتوں کے خیمے کے پاس کوئی نہیں جائے اور اس مریض بچے سے کوئی تعرض نے کرے اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے یہ گئے نمبر پر میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی